جو تُو نے پاؤں دکھایا نا وہ پاؤں دیکھ نیچے سے کتنا گندہ ہے بڈی وہ پاؤں دیکھ نیچے سے کتنا گندہ ہے اتنی اوقات ہے وہ تو تجھے جوتی بھی نہیں رکھتے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے جو تُو نے پڑا ہوئے نا وہی تُو عورتوں کو آگے باشن دینے بیٹھ جاتی ہے اور پھر ہی جو ہے نا ہر کوئی بجاتے ہی رہے گا یہ تو بات پکی ہوگی بڈی کٹیلی ہیرہ بھائی کیوں بڈی بڑا اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے تو سوالوں کے جواب دے رہی ہیں تیرے پیچھے کتے تو نہیں لگئے بھی مجھے لگتا ہے جہاں پہ تُو گئی تھی نا اللہ والوں کے گھر کیونکہ وہاں پہ جا کے بھی تو تُو نے اپنا جھوٹ فریف تو چھوڑا نہیں وہی سے تجھے کتے لگئے ہیں اور ابھی گھر پہنچنے تک تیرے پیچھے کتے لگئے ہیں میں تا بھی تو تُو سانس بھی نہیں لے رہی اور بس دھڑا دھڑ سوالوں کے جواب دھڑا دھڑ اپنی صفائییں اور اپنی اوقات بتا رہی ہو اور لوگوں کی اوقات بتا رہی ہو چل میری ایک بات سن جس بڑے کے پیچھے آج کل تُو پڑھی ہوئی ہے نا جس کو اوقات ہی آت کروا رہی ہو ٹاول چور جوتی چور ٹھیک ہے ڈھککن چور یہ سارے کام تم کر چکی ہو کیونکہ تُو بڑی ہود تو سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا اسی لئے تُو باروں پہ ناچتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی تاب ہی تُو آج تُو اتنے لیول پہ ہے اتنی تیری اوقات ہو گئی کہ تُو کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتی اپنے آگے تُو کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتی اوقات تو تیری گری ہوئی ہے عورت تو تُو گری ہوئی ہے عورت کے نام پہ تو تُو بہت بڑا داغ ہے تُو کس طرح اوقات کی بات کرتی ہے تیری اوقات ہے چل مان لیا تیری بڑی کی بہت اوقات اچھا تو پھر اپنے لیول کے ساتھ جوڑ باننا تھا نا اگر عشق لڑانا تھا بڑھاپے میں تو اپنی اوقات دیکھ کے عشق لڑانا تھا نا اس ٹاوچور کے ساتھ کیوں عشق لڑایا ہم نے بولا تھا اوقات تیری جتنی ہوتی ہے نا تو اس لیول پہ کھڑی ہوتی ہے اوقات تُو اپنی دکھاتی ہے اور یہ بات سچ ہے کہ چل وہ تو بڑے کی بات رہی نا کہ تُو نے پانی مانگا اور اس نے فلودہ دے دیا اور تُو دل کھو بیٹھی اور ہار بیٹھی اور پال ہوگی تو آج بھی کوئی بھی ہوگا چاہے وہ کورا اٹھانے والا ہوگا اس سے بھی تُو پانی مانگے گی نا تُو جہے فلودہ لا کے دے گا نا تُو اس کو بھی دل دے بیٹھے گی کیونکہ تُجھے کبھی کسی نے عزت نہیں دی تُجھے زندگی میں اس بڑے نے عزت دی تُو نے پانی مانگا اس نے فلودہ دے دیا تُو تو بس پاغل دیوانی ہو گئی اس کے پیچھے اور پتہ نہیں کتنوں کتنوں کے پیچھے تُو پاغل ہوئی ہوگی اور کتنوں کے پیچھے تُو پاغل ہوگی ٹھیک ہے اور جہاں تک رہ گیا تیرے چھوٹے بروکر کا اس کو ہی 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 ممی ماشاءاللہ ہی 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 اس کے علاوہ تو اسے کچھ آتی ہی نہیں ہے وہ تو میں کہتی ہوں چار جماعتیں بھی نہیں پڑھا ہوا چار جماعتیں بھی نہیں پڑھا ہوا وہ تو اتنا جاہل انسان ہے کون سا کالیج کون سی جم کون سی سٹیڈی کیا بزنس اس کی شکل ہی بزنس والی نہیں ہے بلکہ اس کی کیا ہیں دونوں تیرے جو دونوں ہیں نا نکھٹون دونوں کی بزنس والی شکل نہیں ہے تو کیسے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے شرم کر شرم کر اب تو شرم کر ٹینشن نہ لے تجھے تو کچھ بھی نانا بولا کر تو بس اپنے کتے بلے دکھا دیا کر تجھے ویوز مل جائیں گے تیری انکم نہیں رکتی یوٹیوب کی تیری انکم نہیں رکتی یہ عورتوں کے نام پہ بھاشن نہ دیا کر عورتیں تو تیرے سے جان چھڑاتی ہیں تیری باتوں سے عورت نفرت کرتی ہیں عورتیں اس لیے کہ عورتوں کو پتا چل گیا ہے کہ جس دن ہم اس بڑی کٹیلی ہیرہ بھائی کی باتوں میں آئیں گے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی چل پھر میں آتی ہوں تیری بڑی کی اوقات کی اوپر اوقات دکھاؤں ٹھیک ہے تو دوسروں کو اوقات دکھاتی ہے نا آج جو پیر تو نے اس بڑے کو دکھایا نا کہ وہ چاٹتا تھا پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ نہ تیرے بیوہ ہونے کا کوئی ثبوت اور نہ تیرے اس کا سہاگن ہونے کا کوئی پروف ہے ٹھیک ہے نہ تو سہاگن نہ تو بیوہ تو کسی کی بھی نہیں اچھا ایک تو یہ بات ہوگی دوسرے نمبر پہ جو تُو نے پاؤں دکھایا نا وہ پاؤں دیکھ نیچے سے کتنا گندہ ہے بڑی وہ پاؤں دیکھ نیچے سے کتنا گندہ ہے وہ تیرا گندہ پاؤں تیری اوقات دکھا رہا ہے تیری اوقات دکھا رہا ہے غور کر تُو نے تھامنیل کے اوپر تو لگا لیا تُو نے پاؤں بھی دکھا لیا لیکن جیسے وہ تیرا پاؤں گندہ ہے نا ویسی ہی تُو گندی ہے تیرا پاؤں تیری ہی اوقات بتا رہا ہے تیرا پاؤں تیری بڑی کی اوقات بتا رہا ہے تُو کسی کو کیا اوقات یاد کروائے گی اور دکھائے گی تو اس کے بعد یہ بھی بڑی پبلک سمجھ چکی ہے تم دونوں بڑی بڑا مل کر نا پبلک کو سی بنا رہے ہو لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تم دونوں سی بن گئے ہو اور پھر جو رہا ہے ہانا ہان باس کے ہر بات کا تُو الٹا جواب دیتی ہے نا چل میں تیرے سا سیدھی بات کرتی ہوں نہ تجھے اللہ نے بیٹی دی نہ تجھے اس کی اہمیت کا پتا چھیک ہے تُو عورتوں کے اوپر بات کرتی ہے لیکن عورت کیا کچھ پرداش کر کے اپنے گھر کو بچاتی ہے عورت کا مرتبہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے وہ تجھے کبھی ملی نہیں اس لیے کہ تُو اس قابل نہیں تھی اور نہ ہی ہے اور نہ ہی آئندہ آنے والے وقت میں ہوگی ٹھیک ہے یہ بات ہوگی اور نہ تیری کوئی بہو بہو بھی تُو بنانے سے رہی وہ بھی تُو نہیں بنائے گی کیونکہ پھر تیرے پلو چھوڑ دیں گے تیرے بیٹے ابھی تو وہ تیری کمائی کھا رہے ہیں نا بڑی ابھی تو وہ تجھے جی جی کریں گے نا ممی ممی کریں گے نا کتے کی طرح پیچھے پیچھے دو مہتو ہلائیں گے وہ خاص کر جو ہر وقت تیرے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جو کتہ بیٹا تو نہیں اس کو کتے ہی کہہ سکتے ہیں کتے ہی پالا ہوئے نا تُو نہیں تو جس دن وہ شادی کریں گے اس دن تیری بڑی کا وہ بھی پتہ صاف ہو جائے گا ایسی لئے تو تُو ان کی شادیہ نہیں کر رہی اور جناب کتنے سچ سننے ہیں تُو نے بڑی کٹے لی کتنے سچ سننے ہیں تُو پبلک کو گول گھوماتی ہے تُو ہود گھومی ہوئی ہے تُو فارغ ہو چکی ہے تُو رہانہ ہان باس کو کہتی ہے تیرے جماعی میں بات کرتی ہوں تیرے مرد سے میں بات تیری اتنی اوقات ہے وہ تو تجھے جوتی پہ نہیں رکھتے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے تیرے سے بات پتہ نہیں کون کرتا ہوگا اور نہ ہی کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے نا نہ ہی کوئی کرتا ہے اور تُو نے جو زندگی کا یہ سفر کہتی ہے نا بڑی مشکلات بہت روئی میں بہت زیادتییں ہوئیں میرے ساتھ تو ظاہر ہے تیرے کرتوت ہی ایسے تھے تجھے تو ہر جگہ سے جوتییں پڑھنی تھی نا تیرے کرتوت ہی ایسے تھے اور ابھی بھی تو کون سا باز آئی ہے اس بڑی عمر میں اوپر سے محرم ہے اوپر سے تو دولنوں کی طرح تیار ہوئی ہوئی مہندییں لگائیں ہوئی یہ نیا کوئی خسم تُو نے تلاش کر لیا ہے یا اس کو پسایا ہوئے جو تُو اتنی بندھن کے بیٹھتی ہے تجھے تو دین کی بڑی تُو تو عالم ہے نا دین کی تُو نے بڑا دین پڑھا ہوئے اسی لئے تو تُو جو تُو نے پڑھا ہوئے نا وہی تُو عورتوں کو آگے باشن دینے بیٹھ جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہی عورتیں تیرے پہ تھو کر کے چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے اپنی اوقات تو تیری ہے نہیں لیکن جو تھوڑی بہت ہے اس لیول کی تو اسی میں رہا کر اتنی بڑی باتیں نہ کیا کر آسمان میں نہ اڑا کر تجھے تو آسمان میں بھی کوئی جگہ نہیں دیتا جہاں پہ تُو اڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو کیا کیے بندہ تجھے تیرا پتہ بڑی کٹیلی کیا حساب ہے بہنس کے آگے بین بچانا اس قحابت کو تُو بڑی سمجھتی ہے تُو بہنس ہے تیرے آگے بین بجانے سے تجھے کون سا سمجھ جائے گی مجھے کیا کہہ رہے ہیں مجھے کیا نہیں کہہ رہے ہیں تو بس تیرے آگے بین بجانے والی بات ہے ٹھیک ہے نا لیکن تیری جو ہے نا ہر کوئی بجاتے ہی رہے گا یہ تو بات پکی ہوگی بڑی کٹیلی ہیرہ بھائی تیری ہر کوئی بجاتا رہے گا کیونکہ تُو غلط ہے تُو غلط ہے اور تُو سرا سر غلط ہے اور اس چیز کا انجام تُو بغت رہی ہے اور آگے بھی بھگتے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو ابھی تُو موج کر ابھی تُو اپنے پاؤنڈ ہو سب سے پہلے جا کے یہ گندے پاؤنڈ ہو پاؤنڈ تو دھونے سے صاف ہو جائے گا لیکن تیرا کردار کیسے صاف ہوگا کردار کے بارے میں سوچ اس کو کیسے تُو نے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی صاف نہیں ہو سکتا تُو سر سے پاؤنڈ سر سے لیکن پاؤنڈ تک اور اندر دل میں دماغ میں تُو ہر جگہ سے گندی ہے بڑی ہر جگہ سے تُو گندی ہے تُو کہیں سے نہیں صاف ہو سکتی کیونکہ تیری نیت ہی خراب ہے تجھے بس یہ پیار ہے بس تیرے لیے اسی کی اہمیت ہے یہی تیرا پتی ہے یہی تیرا بیٹا ہے یہی تیری عزت ہے یہی تیری شان ہے اور یہی تیری اوقات ہے اور یہی تیرا رشتہ ہے بس کچھ بھی نہیں اور تیرے لیے انسان تیرے لیے مائنے ہی نہیں رکھتا ٹھیک ہے نا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور دعوانوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مائنے ہی تیرے لیے 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 مائنے ہی تیرے لیے